سب سے پہلے جو یہاں پر دفن ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان ابن مزون پیغمبر اسلام نے ان کی قبر خود بنائی تھی اور باقاعدہ دو پتھر ایک سرانے اور ایک پاہتی عثمان ابن مزون کی قبر کے قریب ہی پیغمبر نے رکھا تھا اور قبر کا ایک اس طرح سے کنشان بھی بنایا تھا تاکہ آنے والے ظاہرین اپنا اظہار عقیدہ تو محبت کر سکیں لیکن جو پتھر پیغمبر نے رکھے تھے وہ حاکم شام کے دور میں اس کے گورنر مروان ابن حکم نے ہٹا دی مروان ابن حکم نے وہ پتھر ہٹا دی اور توہین کی بہت زیادہ توہین کی پیغمبر اسلام کے اس عمل کی خلاف ورزی کر کے صحابہ نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا اور احتجاج ہونا شروع ہوئے تو مجبوراں پھر یہ پتھر دوبارہ رکھے گئے نہ صرف پتھر دوبارہ رکھے گئے بلکہ حضرت عثمان ابن موزون کی قبر پر ایک گمبت بھی بنایا گیا اسی زمانے میں اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن موزون جب کہاں سب سے پہلے مطفون ہیں اس کے بعد پیغمبر اسلام کے فرزن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد جو بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھے حضرت ابراہیم وہ بھی یہیں پر مطفون ہے پیغمبر اسلام نے ان کو یہاں پر خود دفن کیا پیغمبر اسلام نے ان کی قبر پر بیٹھ کے بہت گریہ فرمایا یہاں تک کے روایتوں میں ملتا ہے کہ قبر جو ہے عاشقوں سے مسلسل پیغمبر کے عشق مبارک قبر کے اوپر جو ہے وہ گرتے رہے پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد وہ یہاں پر مطفون ہوئے اور امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ وسیعت بھی کی تھی نہیں اس سے پہلے ایک اور بات کا تذکرہ کر دیا جائے اس سے پہلے تو شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ کچھ علمہ کا رجحان ہے کہ وہ جنت البقی میں دفن ہوئی البتہ اور دیگر مقامات بھی ہیں لیکن کیونکہ ہم فوکس صرف جنت البقی پر کر رہے ہیں تو لہٰذا اس مطالب زیادہ اس فضل ڈسکس نہیں کر رہے کہ شہزادی کون ہے وہ یہاں پر مطفون ہے اور ان کی ایک روایت کے مطابق ہے کچھ علمہ کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ شہزادی قبر بقی میں تو بہرحال کچھ کے مطابق شہزادی اپنے حجرے ہی میں ہیں کچھ علماء جو ہے وہ ریاض الجنہ میں بھی سمجھتے ہیں اور شہزادی کی وسیعت تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے اور میری قبر کا کوئی نشان باقی نہ رکھا جائے اب اس کی بھی آگے چل کر وضاحت ہو جائے گی کہ ایسا کیوں کیا گیا اس کے بعد امام حسن علیہ السلام ان کی بھی وسیعت یہ تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلوں میں دفن کیا جائے اور اگر وہاں پر دفن کرنا ممکن نہ ہو نانا کے پہلوں میں تو پھر مجھے میری مظلومہ ماں کے پہلوں میں دفن کیا جائے تو بعض علماء اس بات کی اس وسیعت کی بنا پر امام حسن کی وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت زہرہ کی قبر شاید پھر بقی میں ہی ہے کیونکہ امام حسن نے وسیعت کی تھی کہ اگر مجھے نانا کے پہلوں میں دفن نہ ہونے دیا جائے تو مجھے میری مظلومہ ماں کے پہلوں میں دفن کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر امام حسن علیہ السلام کیونکہ بقی میں دفن ہے تو ہو سکتا ہے کہ شہزادی کی قبر بھی وہیں پر ہو مگر بہرحال یہ بات اس لحاظ سے یقین ہی نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو متفون ہیں ان میں ہمارے چار دیگر آئمہ بھی ہیں امام حسن علیہ السلام امام چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان چاروں آئمہ کے قبور سے الٹے ہاتھ پر ایک قبر اور ہے جو اس وقت تصویر میں نہیں ہے جو کہ شہزادی سے منصوب ہے لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ فاطمہ حضرت فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہ امیر المومنین کی والدہ گرامی کی قبر ہے اور وہ جو پیچھے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے چاروں آئمہ کے یہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المتعلیب کے قبر اور پھر اسی روح میں تھوڑا سا اور آگے چلیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بقی میں کون کون متفون ہے تو اس میں حضرت عم الونین حضرت عباس علامدار کی والدہ گرامی اور اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی دو پھپیاں صفیہ اور آتیکہ کی قبریں ایک ساتھ ہیں ان تینوں کی قبور ایک ساتھ ہیں خواتین ایک زمانے تک یہاں جو ایکسس ہوتا تھا خواتین کا جنت البقی میں وہ ان تین کی قبور تک تو آرام سے کیونکہ وہ احاتے کے بلکل قریب ہیں ماؤنڈری وال کے لیکن اب وہاں پر بھی رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں اور خواتین نہ صرف ہے کہ جنت البقی میں اندر نہیں جا سکتی بلکہ اب ان قبور کی زیارت بھی وہ نہیں کر سکتی جو کہ اس وقت بقی میں بالکل کورنر پر تھی اور وہاں پہ بھی رکاوٹیں لگا کے ان کو زیارت سے بھی محروم کر دیا گیا اس کے بعد پھر پیغمبر کی جو ربائب تھی جو حضرت حالہ کی بیٹیاں تھی حضرت حالہ کی حضرت زینب حضرت امہ کلسم اور رقیہ یہ پیغمبر اسلام کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی بلکہ ربائب پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے ان کی قبور ہیں پھر اس کے بعد بقی میں آگے ہی پیغمبر اسلام کی جو عزواج ہیں ان کی قبور ہیں البتہ دو کی قبور جنت الوقی سے باہر ہیں ایک تو حضرت خدیجہ تاہرہ کی قبر جو کہ جنت المعلہ کا جو قبرستان ہے مکہ میں وہاں پر ہیں اور دوسری پیغمبر اسلام کی ایک اور زوجہ جن کا نام میمونہ تھا ان کی قبر صرف کے علاقے میں ہیں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریر مکہ سے بیس کلومیٹر دور ایک جگہ ہے وہاں پر حضرت محمونہ کی قبر ہے پہلے یہ ہوتا تھا یہ بہت پرانی تصویر ہے کہ اکثر قافلے جو حج کے لیے آ رہے ہوتے تھے تو وہ صرف میں ٹھہرتے ہوئے آتے تھے جو مکہ اور مدینہ کے تقریباً درمیان کا کلاپہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو قبر آپ نے دیکھا کہ اس پر گمبت وغیرک بنا ہوا تھا اس کو بھی ڈھایا گیا اس کے بعد ایک چہار دیواری سی بنا دی گئی اور آج کل حضرت محمونہ کے قبر بلکل اس طریقے سے فلیٹ کر دی گئی ہے تو بہرحال یہ تو دو قبر بہار ہیں اس کے علاوہ جتنی پرغمبر اسلام کی اور زوجہ ہیں حضرت زینب ہے حضرت ریحانہ ہے حضرت ماریہ قبطیہ ہیں حضرت زینب بنت جہاش ہیں ام حبیبہ ہیں حضرت حفظہ ہیں سودہ ہیں جویریہ ہیں حضرت عائشہ ہیں اور ام سلمہ سلام اللہ علیہ ان تمام کی جو قبر ہیں وہ یہیں ایک ساتھ جنت الوقی میں اچھا اسی طرح سے ایک اندازہ آپ کو ہو جائے کہ جنت الوقی ہی میں حضرت عقیل ابن عبی طالب کی قبر بھی ہے امیر الممین کے برادر اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار جو کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے شوہر تھے ان کی قبر بھی جنت الوقی میں ہی ہے اور اس کے علاوہ چھٹے امام کے فرزند اسماعیل ان کی قبر بھی یہیں پر ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں اس میں تو یہاں پر واقعہ حرہ کے جو شہید تھے کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک سال کے اندر اندر یزید نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور مدینہ کے لوگوں کی جان مال و عزت و عبرو کو موبا قرار دے دیا تھا بہت ہی بڑی تعداد میں یہاں پر شہادتیں واقع ہوئیں اور بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیر حضرت زینب کے شوہر بھی واقعہ حرہی میں شہید ہوئیں اور اس کے علاوہ شہدہ احد جو زخمی ہو گئے تھے مدینہ میں جو زخمی ہو گئے تھے وہ لائے گئے تھے ہاں پر اور زخمی ہونے کے بعد یہاں ان کا انتقال شہادت ہوئی تو ان کو پھر یہیں پر جنت البقیحی میں دفن کیا گیا اس کے علاوہ حضرت مالک ابن انس جو فقہ مالکی کے امام ہیں علماء علی سنت میں جو فقی تھے ان کی قبر بھی یہیں پر ہے اور ان کے استاد نافع ان کی قبر بھی یہاں پر ہے اور جنت البقیحی کا باقاعدہ پورا ایک نقشہ بھی ہے جو کے کتابوں میں کے قبروں کی یہاں پر جو بھی ممکن ہو سکا کہ اس کی ترتیب کیا ہے وہ بھی کتابوں کے اندر اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ پھر حضرت عثمان ابن افان ان کی قبر بھی یہیں پر ہے یہ البتہ علاقہ پہلے بقیح سے باہر تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا قبرستان تھا حش کوکب وہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا تھا اس زمانے میں لیکن مروان نے بعد میں معابیہ کے دور میں دونوں قبرستانوں کے درمیان ایک درمیان ایک دیوار تھی وہ سے توڑ دی تھی اور اس کے بعد پھر قبرستان کو بقیحی میں شامل کر لیا گیا تھا اور اسی بقیح کے اندر حضرت حلیمہ سادیہ کی قبر بھی ہے پیغمبر اسلام کی رضائے والدہ ان کی قبر بھی یہی پر ہے اور حضرت حلیمہ سادیہ کے ایک مکان بھی ہوا کرتا تھا جس میں وہ رہا کرتی تھیں اور پیغمبر اسلام کی پرورش بھی انہوں نے وہاں پر کی لیکن ایک زمانے تک وہ مکان بھی تھا لیکن اس کے بعد اس کو بھی پھر دھا دیا گیا جس طرح اور قبور اور دیگر جو نشانیاں وہاں پر موجود تھیں اس کو ختم کیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مکان بھی ختم ہو گیا اچھا کچھ کے مطالق تو یقینی طور پر پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جنت الوقی میں متفون اور ان کی جگہوں کی نشاندہی بھی کہ کہاں کہاں لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں اس کے اندر پہلے تو یہاں پر قبر کے اوپر ایک نشانی بھی ہوا کرتی تھی اور بعض قبروں کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ یہاں پر کون کون متفون ہے لیکن جب سے اس کو بقی کو برابر کیا گیا ڈیمولش کیا گیا اور بہت بڑا ظلم ہوا تو بہت سے قبروں کے نشان بلکل ختم ہو گئے جیسے محمد بن حنافیہ ان کی قبر یہاں پر تھی سعاد بن ماز پیغمبر اسلام کے صحابی ان کی قبر یہاں پر تھی اب پتہ نہیں کہاں حضرت ابو سعید خدری ان کی قبر یہاں پر تھی حضرت مغداد کی قبر یہاں پر تھی مالک اشتر کی قبر یہاں پر تھی جابر بن عبداللہ انساری کی قبر یہاں پر تھی زید ابن حارسہ سعاد ابن عبادہ حماز ابن جبل اور عبداللہ ابن مسود سعاد ابن زرارہ کتنے ایسے مشہور تلین صحابہ ہیں کہ جن کی قبر کا اب کوئی نشان باقی نہیں اور کچھ نہیں معلوم کہ اب یہ ان تمام قبرستان بقی میں کس جگہ پر یہ افراد موجود ہیں